جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میسٹر پرائیم مینسٹر صاحب جی وعلیکم سلام میرا نام زبیر شاہد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے دل سے وارڈ دیا ہے فور ای بیٹر چینج تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی اداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افضا بھی ہیں اور دن بہ دن بہتر بھی ہو رہے ہیں لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لئے کوئی ریلیف ملے گا میسٹر پرائیم مینسٹر صاحب اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو اٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سپے سے قابو پاسکے دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے سبیر ایک ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں تو ذرا ایک میں آپ کا یہی بہت بڑا سوال ہے آپ کا جو پہلا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم سبر کریں وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے جو انسان مشکل وقت میں سبر کرتا ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے کرکٹ اٹھارہ سال کی عمر سے پہلی دفعہ کرکٹ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے پھر اوپر جانے کے لیے اور پھر جب آپ سٹرگل کریں مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھ لی ہے زندگی اونچ نیچ کا نام ہے کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھانی اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا یہ کوئی دن یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے خواب میں ہو جاتا ہے لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں مشکل وقت آتا ہے پھر آپ نیچے آتے ہیں پھر آپ سیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کیا میں نے غلطی کی میند کرتے ہیں پھر انسان اوپر جاتا ہے جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے میند کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے یہ زندگی کا سائیکل ہے تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو دوزار اٹھارہ میں ملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو کرزوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا بیرونے بھی اندرونی بھی اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لجانا پڑا یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا دیکھیں نا ایک گھر ہے میرے پر کرزیں چڑھ جاتے ہیں میں اب میں اپنے کرزوں کی قسطیں بھی دینی ہیں کبھی کوئی بجلی کے بل مانگنے آ رہا ہے کبھی کوئی قرائے مانگنے آ رہا ہے کبھی کوئی سکول فیس مانگنے آ رہا ہے تو میں نے وہ کرزیں بھی دینے ہیں اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے تو کیا کروں گا میں میں اپنے خرچے کم کروں گا میں بچوں کو اچھے مہنگے سکول سے دوسرے سکول میں لے کے آوں گا جس میں کم فیس ہے میں گوشت کی جگہ دال کھالا شروع کر دوں گا مجھے خرچے تو کم کرنے ہیں نا کیونکہ میں نے کرزیں دینے ہیں تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا جب ایک ملک بینکراپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ یعنی کوئی بھی اس امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ چار فیصد کے قریب تقریبا چار فیصد گروت ریٹ ہوگی اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ چار سے اور اوپر ساڑھے چار فیصد پہ بھی پہنچا گے اس سے بھی اوپر جا سکے تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پر سوچ رہے تھے اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم اس کی کئی وجوہات ہیں وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کی ہیں دو ہی مشکلیں ہیں ایک مہنگائی ہے دوسری بیروزگاری ہے یہ دو مشکل ہیں نا سب سے زیادہ تو جیسے جیسے آپ کی گروت ریٹ بڑھتی ہے یعنی کہ آپ ایکانومی کے پیہ چلنا شروع ہوتا ہے کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ما شاء اللہ ریکارڈ پہ ہے جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو پچپن پسند گاڑیوں کا سیل ٹریکٹروں کا ساٹھ فیصد مزید سیل بڑھ گئی ہے موٹر سائیکلوں کی جب یہ بننی شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنی شروع ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو اس سے پھر نوکریاں ملنی شروع ہوتی ہے غربت کم ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوشائن قدم آگیا ہے وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا دوسرا سوال کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ ناہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے انہیں پتا تھا کتنے مسئلے مسائل ہیں پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں این آر او دے دو تو آپ ناہل نہیں ہوں گے تو اگر آپ این آر او نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے پھر فوج کو پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو کہتے جی الیکشن ٹھیک ہوا کوئی ثبوت بھی نہیں دیا ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں تو ہم نے چار حلکوں کے بقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان چار حلکوں میں دہن لی ہوئی تھی جو چنے تھے تو وہ اس لیے فس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی ناہل حکومت ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریٹ چار فیصد کے قریب کیسے آگئی کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ناہل ہے اب وہ فس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط آپ کی جو سٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک پڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے